رمضان میں اور غیر رمضان میں میرا خیال فرق رکھنا چاہیے اس لیے کہ رمضان میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ کو خجور اور پانی کے سوا اگر کچھ میسر نہیں تھا انہیں میسر نہیں تھا یہ نہیں کہ لوگوں نے انگور پیش کیے خجوریں پیش کیے فروٹ پیش کیے اور آپ نے فرمایا ہو نہیں بھی میں تو خجور اور پانی پہ گزارہ کروں گا آپ یہ لے جاؤ ہمیں اگر اللہ رب العالمین وہ نعمتیں حلال میں سے اگر ہمیں نعمتیں مہیا کر رہا ہے تو ہمیں وہ نعمتیں قبول کرنی چاہیے اور بالخصوص رمضان میں ہم سب اللہ کے مزدور ہیں دن بھر ہم مزدوری کرتے ہیں روزے کی شکل میں مزدوری کرتے ہیں اگرچہ مزدوری ملنے کا ایک دن اللہ نے عید کا دن رکھا ہے اس کے باوجود بھی ہر روز تھوڑی تھوڑی مزدوری اللہ تعالیٰ افطار کے وقت ہمیں دے دیتا ہے تو پھر وہ جو مزدوری دینے والا ہے جو مالک ہے جو ہم سب کا بڑا ہے اور جس کو خوش کرنے کے لئے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ خود بھی اسی سے خوش ہوتا ہے کہ اب میرے بندے دسترخان پر بیٹھے ہیں تو حلال چیزوں میں سے میری نعمتیں کھائیں جو زیادہ کھائے گا وہ شکر بھی انشاءاللہ زیادہ کرے گا اور جس کو کم ملتا ہے وہ ناشکری بھی کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ نے تو یار مجھے کچھ دیا ہی نہیں رمضان میں دیکھو لوگ کیا کہا رہے وہ شتر مرگ سے روزے کھول رہے ہیں میرے لئے تو دال بھی مجھے سر نہیں ہے آپ کے فتحے کے باوجود نہیں ملا شتر مرگ دیکھو پھر بھی نہیں ملا تو مقصد کہنے کہ یہ ہے کہ اگر اسراف عام معلوم جیسے شادی ہے کسی کی ولیمہ کر رہا ہے اب اس پر پتہ چلا کہ بیس پچیس کھانے اس نے اپنی ایک سٹیٹس دکھانے کے لیے بیس پچیس کھانے اس نے رکھ دی ہے اور کھانے کسی نے کیا ہوتا ہے اس میں اتنا زائے ہوتا ہے اور وہ پھر لوگ بھی حرس کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے دوسری دفعہ آؤں تو نہ ملے رش کی وجہ سے وہ پہلی دفعہ میں اتنا نکال لیتا ہے کہ وہ اس کو کھانی پاتا پھر وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے پھر اس کا بچہ ہوا دوسرا کوئی بھی نہیں کھاتا تو وہ اس طرح نعمتیں زائے جاتی ہیں اس کے بارے میں بھی ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے دوپہر کا وقت تھا تو آپ جیسے باہر نکلے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی بھی باہر آئے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو حضرت عمر فاروق بھی باہر آئے آپ نے ان دونوں سے پوچھا تمہیں کس چیز نے گھر سے باہر نکالا تو انہوں نے ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے تو کچھ حالات سے گھر و علو حالات سے معیشت سے سب کچھ واقف تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ سچ پوچھو تو ہمیں بھی اسی چیز نے باہر نکالا ہے جس چیز نے آپ کو باہر نکالا ہے یعنی یہ تینوں بھوکے تھے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا آپ ایک صحابی کا باغ تھا اس باغ میں تشریف لے گئے ان کو بھی ساتھ لے گئے دونوں کو جو تھوڑا سا زیادہ تیار تھا وہ کاٹ کے لائے حضرت عمرہ فاروق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو کسدیق بھی اس میں سے کھانے لگے تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عمر کیا تمہیں پتہ ہے جو اللہ نے کہا ہے وہ یہی نعمتیں ہیں یہی نعمتیں ہیں کہ اللہ تم سے قیامت والدن اپنی نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کرے گا حضرت عمر رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہم بھوک سے یہ کھا رہے ہیں یعنی بھوک کی وجہ سے ہم کھا رہے ہیں پھر بھی اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا آپ نے فرمایا اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ رب العالمین پوچھے گا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم اتنا بے تہاشا اللہ تعالی کی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں کہ ہم گین بھی نہیں پاتے غریب امیر سب ہی وہ نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن جنہوں نے بھوک کی وجہ سے کھجور بھی لی ہے تو اللہ کے حبیب انہیں فرماتے ہیں اللہ روز آخرت پوچھے گا کہ مقصد یہ کہ اسے زائے نہیں کرنا ہے اسے زائے نہیں کرنا ہے اتنی ہی لینا ہے جتنی تمہاری ضرورت ہے بجا فرما ایک چھوٹا سا سوال بات سے آپ کی لطافت سے مجھوز ہونا چاہتا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں تو میں ہی پوچھ لیتا ہوں ایسا نہ ہوں ملہب یہ کوئی اٹیک نہیں ہے لیکن یہ کیوں ہے کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ ایک زمانہ میں ایک علماء کا گروپ امام خمینی کے پاس تشریف لے گیا اور انہوں نے اس بات پہ نقد کیا کہ بھئی یہ عالم دین نہیں ہے مولویوں کی اتنی موٹی موٹی تونے کیوں ہوتی ہیں یہ اس لیے کہ کھا پی کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا مثلا اب ناشتہ کیا اسی وقت مدرسے کا ٹائم ہو گیا ووک کا ٹائم نہیں ملتا اب مدرسے میں وہاں جا کے آلتی پالتی مار کے اور پڑھانا بھی ہے نہیں کہ ایک کلاس ابھی پڑھائی تو آدھے گھنٹے پھر ریسٹ ہے وہ صبح جو بیٹھے گے زہر تک پڑھاتے ہی رہیں گے اب وہ جو بیٹھ بیٹھ کے بیٹھ بیٹھ کے اس کی وجہ سے کھایا پیا بیٹھ گئے یا پھر تھک گئے تو لیٹ گئے تو اس سے پھر پھر